بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد رعیم ذراعات افیسر سمندری اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جو باسمتی اقسام ہے ان کی جو نصری کاش کا وقت ہے وہ بہترین کون سا ہے کیونکہ پچھلے سال جو سبتمبر کی جو اٹھارہ طریق تک تیمپریچر تھا وہ تھتیس ڈگری سینٹی گریڈ تھا تو اس تھتیس ڈگری سینٹی گریڈ کی وجہ سے جو پولن تھا وہ ڈیسیکیٹ کر گیا تھا جو نر تھا وہ ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نر اور مادہ کا کراس نہیں ہوتا اور جو مونجر ہے وہ کھالی رہ جاتی ہے اس ٹائم کو گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نرسری کی جو نرسری کے جو کاش کا وقت ہے اس کو اس طرح مینج کریں کہ یہ جو جب مونجر پر آئے تو وہ ٹائم گزر چکا ہو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح کائنات ڈیارہ اکیس ہے یہاں اس کے جو متبادل انڈین وریٹیز ہیں جو کہ زمیدار کاش کرتے ہیں جو ایک سو بیس دن میں تیار ہوتی ہیں اس کی آپ نے نرسری جو ہے وہ پندرہ جون کے بعد اس کو کاش کرنا ہے اور اسی طرح جو پندرہ زیرو نو کسان باسمتی ہے یہاں پی بی اٹھارہ سنتالیس ہے اسی طرح سولہ بانوے ہیں تو ان وریٹیز جو کہ پچاسی سے نوے دن میں تیار ہوتی ہیں ان کی نرسری آپ نے بیس جون کے بعد کاش کرنی ہے یعنی کہ بیس جون کے بعد مزید آپ اگر داس دن بھی لیٹ کر لیں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ پچاسی دن میں تقریباً تیار ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ نے اس کو اگیتی کاش کر لیا تو پھر جب یہ منجر پر آئے گی تو اس وقت اگر تیمپریچر بہت زیادہ ہوا تو بار آوری کا عمل متاثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو منجر ہے وہ خالی رہ جاتی ہے اور آپ کی جو پیداوار ہے وہ کہلیں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک کم ہو سکتی ہے یعنی کہ منجر کھالی رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اولنڈ ڈیسیکیٹ کر جاتا ہے اور نارو مادہ کا کراس نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے منجر کھالی رہ جاتی ہے تو اس غلطی سے بچیں اور اس کو جو میں نے وقت بتایا ہے اس حوالے سے آپ اسی طریقے سے اسی وقت کے مطابق اگر کاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو دھانے سے بہتنی پیداوار اثر کر سکیں گے شکریہ